علی رحمان اور مہو شہیات کی دگہ باز دل فلم کو ایچ جیسے ایونٹ کے اوپر ریلیس کر دیا گیا ہے جس کا میں نے جا کے دیکھا فرز ڈے پر سیکنڈ شو تو آؤ پر چلو تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ کا پیسہ وصول ہونے والا ہے یا پھر یہ فلم اپنے نام کی طنعہ آپ کے ساتھ دگہ بازی کرنے والی ہے تو دیکھو یا جواب آپ کو straight forward نہیں ملنے والا تھوڑا گھما پھرا کے ملے گا کیونکہ مووی کا content کچھ 50-50 type کا ہے جس کو کبھی دیکھتے ہوئے آپ کو بہت مزا آئے گا تو کبھی یہ فلم آپ کو بہت زیادہ bore feel کروائے گی ہاں مگر پھر بھی اگر تھوڑا short میں ہم اس فلم کا review کرنا چاہوں تو کچھ ایسا ہوگا کہ اگر آپ ایچ جیسے ایونٹ کے اوپر کچھ family entertainer type کا دیکھنا چاہتے ہو جس کے اندر بھر بھر کے comedy کے پنچس لگائے گئے ہوں button جیسا content دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہیں تو یہ فلم آپ کی کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ اس فلم کے اندر بھی کچھ ویسا ہی content آپ کو نظر آنے والا ہے ان شورٹ فلم کی کہانی میں کچھ نیا نہیں ہے بس پرانی کہانی کے اندر نئے comedy کے تڑکے لگا کر اس کو نئے طریقے سے بیچا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پنجاب نہیں جاؤں گا یا لنڈن نہیں جاؤں گا جیسی movies یاد آنے والی ہیں پھر فلم کے کچھ positives کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو فلم دیکھتے ہوئے مجھے بڑے پسند ہے جس میں سب سے پہلا positive ویب فلم کا run time دو گھنٹا دھائی میرٹ ہے لیکن یہ فلم آپ کو زیادہ بہت نہیں فیل کروانے والی فلم فرسٹ آف کے اندر زبدستہ شٹارٹ لے کا کچھ ٹائم بعد اپنے plot سے بھٹک ضرور جاتی ہے لیکن بوس پھر آتا ہے فلم کا سیکنڈ آف جو آپ کا پیسہ وصول کروانی کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر زبدستی comedy اور emotional angle ڈالا گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزا آنے والا ہے اور بھائیہ مومن ساکیب ان سے زیادہ میں نے expectation کری نہیں تھی لیکن پھر بھی فلم کے اندر انہوں نے کمال کر کے رکھ دیا ہے کہ جب جب سکرین کے اوپر آئیں گے entertainment کا بزار لگا جائیں گے اور ان کا character بھی فلم کے اندر کچھ mystery type کا ہے جس کا راش فلم کے آدھے ہونے کے بعد فاش کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ بوس ہاں یہاں پر فلم کی story کے اندر کچھ نیا try کیا گیا ہے اور پھر میں بھی شاید فلم کے اندر ان کی acting کافی زیادہ outstanding ہے لیکن ان کو character وہی پرانا والا دیا گیا ہے جو یہ پنجاب نہیں جاؤں گی یا لندن نہیں جاؤں گی میں already کر چکی ہیں اور پھر ان کے ساتھ lead role کے اندر علی رحمان ان کا character writer نے بہت زیادہ اچھا لکھا ہے لیکن اس کے باوجود مومن ساکیب کہیں کہیں ان کو فلم کے اندر اواز shadow کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے علاوہ فلم کی supporting cards بھی کافی زبدست تھی جس میں شلیم سے ایک بابر علی اور ان کے علاوہ کچھ child actors بھی تھے جن کی comedy کافی زیادہ ٹھیک تھا اور ایک مزید کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ اس فلم کے اندر حانی آمیر اور راہین پردیسی چھوٹے چھوٹے سے cameo کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو پھر اس کے علاوہ فلم کے اندر songs بھی کافی اچھے ڈالے گئے ہیں جن کو سننے کے بعد مزد تو ضرور آتا ہے لیکن ایک song ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس کا کوئی تک بنتا نہیں تھا پھر فلم کی کہانی میں کچھ نیا نہ ہونے کے باوجود یہ فلم box office پر اچھا خاصا کمال کر سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی box office پر اس ٹیک کی movies اچھا بزنس کرتی ہیں جاتے جاتے تاریف بنتی ہے اس فلم کے ڈائریکٹر وجہت روف کی جنہوں نے اس فلم کو full of entertainment بنانے کی اچھی کوشش کی ہے چلو پھر مجھے اجازت اگر آپ نے یہ فلم دیکھ لی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو اچھی لگی ہوں تو سبسکرائب ضرور کرتی ہے یہ گا